اسلام علیکم ایفری وان hope you all are doing well and welcome back to another cooking story کیسے آپ سب لوگ گئے hope آپ سب ٹھیک ہوں گی اور بہت خوش ہوں گی آج کی ویڈیو میں میں شیئر کریوں آپ کے ساتھ یہ بہت ہی مزیدار آسان اور جھٹ پٹ بننے والے white plow کی ایسے پی جو کہ بہت ہی مزیدار بنت ہے اس کے لئے سب سے پہلے یخنی بنا لیں گے تو یخنی کے لئے میں نے لیا یہاں پر تقریبا 750 گرامز کے جتنا چکن اس میں ایٹ کر لیں گے ایک دارچینی سات سے آٹھ کالی مرچیں اس کے ساتھ ہی ایک بڑی لائچی ایٹ کر لیں گے اس کے ساتھ ہی ایٹ کر لیں گے یہاں پر تین سے چار عدد لانگ ون ٹی سپون کے جتنا ایٹ کر لیں گے اس کے اندر زیرہ ثابت زیرہ ایٹ کرنا ہے اس کے ساتھ ہی ایک قریبت ایٹ کر لیں گے اس کے ساتھ ایٹ کر لیں گے یہاں پر پانی تو پانی میں یہاں پر کھولا ہی ایٹ کر رہی ہوں تاکہ یہ اچھی بن جائے اور چکن جو ہے وہ بھی اچھے سے دن ہو جائے تو یہاں پہ میں نے پانی آٹ کر دیا ہے پانی آٹ کرنے کے ساتھ ہی اس کے اندر آٹ کریں گے یہاں پہ ایک چھوٹے سا اس کا پیاز پیاز کے ساتھ ساتھ یہاں پر آٹ کریں گے دو کلوفز کار لکھ کے اور یہاں پہ اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے پک جائے اب ایک پتیلہ لے لیں گے اور اس کے اندر آٹ کر لیں گے تقریباً ون کپ کے جتنا آئل آئل آپ اپنے ٹیسٹ کے اقارڈنگ کام زیادہ کر سکتے ہیں لیکن پلاو میں نورملی آئل زیادہ ہو تو پلاو کا ٹیسٹ بہت اچھے سے انہینس ہوتا ہے اور اس کی لگ بھی بہت اچھی آتی ہے تو یہاں پہ آئل آئٹ کرنے کے بعد اس کے اندر آئٹ کر لیں گے فائنلی سلائسڈ انینز میں نے یہاں پہ دو میڈیم سائز کے فائنلی سلائسڈ انین لیے تھے یہ آئٹ کر کے اس کو ہلکا سا سوٹے کریں گے بہت زیادہ اوور کوک نہیں کرنا کیونکہ وائل پلاو میں ہمیں بلکل بھی براؤن پیاس نہیں چاہیے ان کا کلر بلکل بھی براؤن کی طرف نہیں جانے دینا یہاں پہ ہم جسٹ اس کو سوٹے کریں گے اتنا کوک کریں گے کہ پیاس یہاں پہ ٹرانسپیرن یا پھر سوفٹ ہو جائیں تو سوفٹ ہونے تک پیاس کو اچھے سے پکا لیں گے پھر اس کے اندر 2 دیبل سپون کے جتنا ادرک لیسن اور ہری میچوں کا پیسٹ آٹ کر لیں گے اس کو بھی بہت زیادہ اوور کوک نہیں کرنا کیونکہ اگر ہم ان کو بہت زیادہ پکا لیں گے اس کا کلر چینج کر لیں گے تو ہمائے بلاو کا کلر بہت زیادہ ڈارک ہو جائے گا اس لئے اس کو بھی جسٹ ہلکا سا سوٹے کریں گے کہ اس میں سے ادرک اور لیسن کی خوشبو ختم ہو جائے اس کا کچھاپن ختم ہو جائے اور یہاں پر ادرک لیسن اچھے سے پک جائے تو سلو فلیم پہ ہی یہ پروسس کریں گے ایسے ہی ادرک لیسن کا کچھاپن ختم ہو تو یہاں پر یقنی والا چکن اس کے اندر آٹ کر لیں گے اور ہلکی سے اس کی بھونائی کر لیں گے یہاں پہ اس کو بہت زیادہ اوور کوک نہیں کریں گے کیونکہ اگر ادرک لیسن کا کلر چینج ہو گیا یا پیاس کا کلر چینج ہو گیا تو پھر یہاں پر ہمارا پلاو جو ہے اس کا کلر بہت ڈارک ہو جائے گا سلو فلیم پہ ہی اس کی یہاں پہ اچھے سے بھونائی کر لیں گے تاکہ جکن جو ہے وہ اچھے سے بھون جائے اچھے سے بھوننے کے ساتھ ساتھی یہاں پہ اس میں spices آٹ کر لیں گے جس میں آٹ کریں گے یہاں پر 2.5 ٹی سپون کے جتنا سالٹ 1.5 ٹی سپون اس میں white pepper powder آٹ کر لیں گے 1.5 ٹی سپون crushed red chili flakes آٹ کریں گے اور یہ آٹ کریں گے اس کو بہت اچھے سے بھون لیں گے یہاں پر بھونائی بالکل بھی آپ نے ہائی فلیم پر نہیں کرنی ہے اگر آپ کو فیل ہو کے اترک لیسن کا پیسٹ جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ ڈارک ہو رہا ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی آٹ کر لیں بس اس کا کلر ڈارک نہیں ہونا چاہیے اچھے سے مسالے آٹ کر کے اس کو بھون لیں گے تاکہ مسالوں کا کچھاپن ختم ہو جائے کیونکہ پاکستانی کھانوں میں ہمارے دیسی کھانوں میں بھونائی بہت ضروری ہے تو اگر آپ نے یہاں پر بھونائی کرنی ہے تو آپ لو فلیم پر ہی اس کی بھونائی کریں اور اگر کلر ڈارک ہو رہا ہو تو پھر آپ اس کے اندر تھوڑا سا پانی آٹ کر سکتے ہیں یہاں پر مسالے آٹ کر کے اس کو اچھے سے بھون لیں گے اچھے سے بھون لینے کے بعد اس کے اندر تقریبن ہاف چیزپون کے جتنا بھونہ کچھا دھنیا پاورڈر آٹ کر کے اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کر لینے کے بعد اس پلاو میں کیونکہ ٹیمارٹر کا استعمال نہیں کیا جاتا تو ٹیمارٹر کی جگہ یہاں پر ایک کپ کے جتنا دہی آٹ کر لیں گے دہی ہمیشہ لو فلیم پر آٹ کریں گے دہی آٹ کر کے اسے اچھے سے مکس کریں گے اسے اتنا پکا لیں گے کہ یہاں پر دہی کا پانی اچھے سے خوشک ہو جائے لو فلیم پر پکاتے ہوئے یہاں پر دہی کا پانی اچھے سے خوشک کر لیں گے جیسے ہی دہی کا پانی خوشک ہو تو اس کے اندر تین عدد ثابت حریمیٹریں آٹ کر لیں گے اور اچھے سے مکس کر دیں گے ثابت حریمیٹروں کا فلیور پلاو کے اندر بہت اچھا آتا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ آٹ کر سکتے ہیں اتر وائز آپ سکپ کر لیں اب اس کے اندر تقریباً سوالیٹر کے جتنی یخنی آٹ کر لیں گے سوالیٹر یعنی کہ 1250 ایمل میں یہاں پر تقریباً حاف کیجی جاول استعمال کر رہی ہوں اس لئے میں نے یہاں پر سوالیٹر پانی کا یا یخنی کا استعمال کیا ہے ایدر وائز آپ اپنے اکورڈنگ بھی اس کے اندر یخنی کم زیادہ کر سکتے ہیں یخنی آٹ کر کے اسے اچھے سے مکس کر لیں گے پھر اس کے اندر آٹ کریں گے یہاں پر گرم مسالہ پاوڈر حاف ٹی سپون یہاں پر میں نے گرم مسالہ حاف ٹی سپون آٹ کیا تھا جس کا کلپ میں اسے شارٹ نہیں ہو سکا حاف ٹی سپون گرم مسالہ آٹ کرنے کے بعد ساتھ ہی اس کے اندر ہاف ٹی سپون کالی میچ پاوڈر بھی آٹ کر لیں گے کالی میچ پاوڈر اور گرم مسالہ پاوڈر بلکل لاسٹ میں یخنی آٹ کرنے کے بعد آٹ کریں گے کیونکہ اگر ہم پہلے ہی آٹ کر دیں گے تو اس سے بھی سالن کا کلر یا گریوی کا کلر ڈارک ہو جاتا ہے تو یہ آپ نے ہمیشہ یخنی آٹ کرنے کے بعد ہی آٹ کرنا ہے آٹ کرنے کے بعد اسے اچھے سے مکس کر لیں گے پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے کور کر کے پکائیں گے کہ اس میں اوبال آ جائے جیسے یہاں پہ یخنی میں اوبال آ جائے تو تقریباً گھنٹا پہلے بھی گوئے بھی چاول اس کے اندر آٹ کر دیں گے یہاں پہ میں نے تقریباً آدھا کلو کے جتنے چاول کا استعمال کیا ہے چاول آٹ کرنے کے بعد اس کو ہلکا سا چمچ کے ساتھ پھیلا دیں گے بہت ہلکے ہاتھوں کے ساتھ اس کو یہاں پہ مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کر لینے کے بعد اب یہاں پہ اس پہ ہلکا سا ڈھکرن رکھ دیں گے اور اسے اتنا بکا لیں گے کہ چاولوں میں پانی اچھے سے خوشک ہو جائے جیسے یہاں پہ پانی درائے ہو جائے تو دمپے رکھنے سے پہلے یہاں پہ تھوڑے سے فرائیڈ انینز اوپر سے آٹ کر دیں گے اس سے اس کی لوگ بہت اچھے سے انہینس ہوتی ہے اور ان کا ٹیسٹ ویچ پلاو کے اندر بہت اچھا آتا ہے تو یہاں پہ فرائیڈ انینز اس کے اوپر اچھے سے آٹ کر لیں گے لیکن یہاں اپنے دم سے پہلے ہی آٹ کرنی ہے جب چاول کا پانی اچھے سے خوشک ہو جائے تو دمپے لگانے سے پہلے اس کے اوپر فرائیڈ انینز آٹ کر لیں گے اب اسے میں دمپے رکھ دوں گی تقریبا 20 سے 25 منٹ کے لیے لیکن چاول اچھے سے دن ہو جائیں 20 سے 25 منٹ کے بعد یہاں پہ ہمارے چاول بلکل ریڈی ہو چکے ہیں تو ان کو کھول کر ایک بار چیک کر لیتے ہیں فلیم یہاں پہ میں نے بلکل آف کر دی ہے اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے چاول کتنے ہی زبیدس کھلے کھلے بن کر ریڈی ہوئے ہیں تو یہاں پہ اب انہیں اچھے سے دش آؤٹ کر لیں گے یہ پلاؤ بہت ہی مزیدار بن کر ریڈی ہوتا ہے دعوت وغیرہ پہ بنانے کے لیے یہ بہت ہی بیسٹ آپشن ہے یہ سب کو بہت زیادہ پسند آتا ہے اور بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے تو اچھے سے کسی بھی پلاؤ میں اسے یہاں پر ڈش آؤٹ کر لیں گے چاولوں کو ڈش آؤٹ کرنے کے بعد آپ اسے سالڈ رائتہ کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں یہ بہت ہی مزیدار بن کر ریڈی ہوتے ہیں تو یہ تھی بھی ہی آج کی چھوٹی سی وائٹ پلاو کی ایسے پی جو کیا ہے آپ سب کو بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میرے آج کی ایسے پی پسند آئی ہو تو اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کامنٹ سیکشن میں میرے ساتھ فیڈبیک ضرور شیئر کیجئے گا پھر میں لوں گے آپ کے ساتھ کسی بہت ہی زبدیس ویڈیو میں کوئی بہت ہی مزیداری سی ریسی پی لے کر تب تک مجھے انتے اجازت تھینکیو سو مچ ٹھیک کر این اللہ حافظ